بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ یوسف کا ٹرانسلیشن چلیے شروع کرتے ہیں علیف لام را یہ آیت روشن کتاب کی ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم تم کو ایک بڑے امدہ خصہ بیان کرتے ہیں اور تم اس سے پہلے باخبر تھے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اببا جان میں نے قاب میں گیارہ ستارے سورت چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ مجھے یہ سجدہ کر رہے ہیں باپ نے کہا کہ بیٹا اپنے قاب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کریں گے کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تمہارا رب تم کو برگزدہ اور منتصر کرے گا اور خوابوں کی تابیر کا علم سکھائے گا اور پورا کرے گا تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام جیسے کہ اس سے پہلے تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم اور عشاق پر اپنا انعام پورا کر چکا ہے بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں دریافت کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جب یوسف کے بھائی بولے کہ اببہ کو یوسف اور اس کے بھائی ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہے بے شک ہمارے باپ سرہاں غلطی پر ہے یوسف کو یا تو جان سے ماں ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھیک آو تو اببہ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اس کے بعد تم اچھے حالات میں ہو جاؤ گے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کوئے میں ڈال دو کوئی رہگر اس کو نکال کر لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اببہ جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ذرا وہ کھائیں کھیلیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے رنج دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کوئی غفلت میں نہ ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے انہوں نے کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک طاقتور جماعت ہے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کوئے میں ڈال دیں تو ہم نے وحی کی کہ یوسف کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگا کرو گے اور وہ تم کو پہچان بھی نہیں پائیں گے اور وہ رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہا ابباجان ہم تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے ازباب کے پاس چھوڑ دیا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تو یاخوب نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم ایک بات اپنے دل سے بنا لیتے ہو تو سبر ہی کروں گا جس میں شکایت نہ ہوگی اور جو تم کر آئے ہو اس پر اللہ سے مدد طلب کروں گا